ہلیلویہ آج کی اس سندر سمیہ کے لئے میں پربو کو دھنواد دینا چاہتا ہوں ایک اور بار پربو نے آؤثر ہمیں پردان کیا کہ ہم مل کر اس کے چرنوں پہ آ پائیں یہ شیعہ نبی کے پستک دوسرا آئے اور اس کا پانچ شواپت آئیزیہ چپٹے ٹو ورسز فائیو ہے یاکوب کے گھرانے آہ ہم یہوہ کے پرکاہش میں چلے کم او ہاؤس آف جیکب لیت اس وک اینڈا لائیت آف دی لار کم وک اینڈا لائیت آؤ یہوہ کے پرکاہش میں چلو یہوہ پرمیشور آج کے صبح میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کم آؤ کس لیے آنا ہے یہوہ کے پرکاہش میں چلنے کے لیے پرمیشور کیا کر رہا ہے بلا رہا ہے God is calling us God is inviting us to walk to walk to walk in his light پرمیشور کی جوتی میں پرمیشور کے پرکاہش میں چلنے کے لیے پرمیشور ایک سموہ کو بلا رہا ہے کتنے لوگ کی چاہت ہے کہ پربو میں اس سموہ کا بھاگ بننا چاہتا ہوں ہالیلویہ کونسا سموہ جسے یہوہ بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے کیوں بلا رہا ہے پرمیشور کیوں بلا رہا ہے اس کی پرکاہش میں چلنے کے لیے ہالیلویہ اندکار میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن پرمیشور کہہ رہا ہے کہ تمہیں اندکار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے you come out تو باہر نکل میں کیا کرنا چاہتا ہوں تیرے کو پرکاہش میں چلانا چاہتا ہوں come walk in the light a call for divine acceleration پرمیشور آپ کی گتی کو بڑھانے کے لیے پربوکاتم آپ کو کہہ رہا ہے come آہ walk in my light میری جوتی میں چل بھرمیشور کا راج ایک ایسا topic ہے پچھلا ایک سپتہ پنتکوست کلیسیاؤں کے اندر ایک وارشک ادھیویشن کیرل میں چل رہا ہے اور اس وارشک ادھیویشن کا مکھے شیرشک تھا kingdom of god بھرمیشور کا راج اور اس سے جڑے ہوئے الگ الگ پد بھاگوں کو پچھلے ایک سپتہ پربوک کے داس لوگ وچن کے مادیم سے سکھا رہے تھے آج اس ارادنا سبھا میں اس کے ایک دوسرے پہلو کو جو پویتر آتما نے مجھے پچھلے دروں میں سوپا میں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں پریوں یشیہ نبی کی پستک کے اندر پرمیشور کا آتما نہ کیول یشیہ نبی کے دنوں میں ہونے والی باتوں کو لیکن ایسی بہت ساری بھوش دوانیاں پرمیشور کی آتما کے دوارا اس پستک کے اندر رکھی گئی ہے جسے میں اور آپ چاہے تو اپنی پیڑی میں ان بہوش دوانیوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایچیو کر سکتے ہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں ہالیلوی ایک سے لے کر چار تک کے پدھ بھاگ کو پربو کے راج کے بارے میں کچھ باتوں کو وستار کے دوارا وہاں پر کہہ رہا ہے ایک سپن جو پرمیشور کے دل کے اندر ہے ایک ایسا سپن جو پرمیشور انت کے دنوں میں اس کے پورنتاب کے اندر پربو دیکھنا چاہتا ہے ہم ان پدھ بھاگوں میں سے کچھ بھاگوں کو پڑھیں گے اور جیسا پویتر آتم ہماری گواہی کرتا ویسا ہم آگے پڑھیں گے لیکن بھولنا مت بلاہت کیا ہے کم آ کس کو بلا رہا ہے یا گھرانے کو کیوں بلا رہا ہے پرمیشور کے پرکاش میں چلنے کو ہالیلوی جو سے بولے ہالیلوی دوسرا پت سے ہم دیکھیں دو کا دو سے انت کے دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہوہ کے بھون کا پروت سب پہاڑوں پر درد کیا جائے گا اور سب پہاڑیوں سے ادھک اونچہ کیا جائے گا اور ہر جاتی کے لوگ دھارا کے سمان اس کی اور چلیں گی بہت سے دیشوں کے لوگ آئیں گی اور آپس میں کہیں گی آؤ ہم یہوہ کے پروت پر چڑھ کر یاکوب کے پرمیشر کے بھون میں جائیں تب وہ ہم کو اپنے مارگ سکھائے گا اور ہم اس کے پتھوں پر چلیں گی کیونکہ یہوہ کی ووستہ سیون سے اور اس کا وچن یروشلیم سے نکلے گا وہ جاتی جاتی کا نیائی کرے گا اور دیش دیش کے لوگوں کے جھگڑوں کو مٹھائے گا اور وہ اپنے تلوارے پیٹ کر ہل کے فال اور اپنے بھالوں کو حسیاں بنائیں گے تب ایک جاتی دوسری جاتی کے ورث پھر تلوار نہ چلائے گی نہ لوگ بھوش میں یدھ کی ودھی سیکھیں گے ہالیلوی ایک آدرش بھوش کی پرکلپنا پرمیش کا آتما نبی کے دوارہ یہاں پر ان پدوں کے اندر رکھ رہا ہے بائبل کو سکھانے والے الگ الگ طریقے سے ان وچنوں کو سمجھانے کا پریاست کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پربیش مسی کے آگمن کے بعد میں ایک ہزار سال کا ایک پیریڈ ہوگا اور اس سمجھ میں اس وچن کا واسطوی پورتی کرن اس سمجھ کے اندر ہوگا الگ لوگ الگ پرکار سے اسے بتاتے سکھاتے سمجھاتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یدی میں اور آپ چاہے تو ہمارے جیون کال میں ان وچنوں کے پورتی کرن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہالیلویہ ہم چاہے تو if we want if we desire یدی ہمارے اندر وہ longing ہے پربو یہ جو وچن جو پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے دنوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے پورتی کرن کو ہم دیکھ نا چاہتے ہیں ہالیلویہ اب ان پدوں کو یہ دی ہم پڑھیں تو وہاں پر جو پری کلپ نا ہے میں سمجھتا ہوں ایک kingdom minded یا kingdom centered revival کی پری کلپ نا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں راج کیندر جاگرتی یہاں پر دکھائی دے رہی اب دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا پربو کہ انت کے دنوں میں ایسا ہو گا انت کے دن کون سے ہیں انت کے دن کون سے ہیں جب وہ 120 لوگ اوپری اٹاری میں بیٹھے تھے اور پویت راتما ان کے اوپر اتھر آیا بہت عدبت باتیں وہاں پر ہوئی ایسے سمیوں میں لوگوں کا بھیڑ وہاں پر اکترت ہو گیا کئی پرکار کے آرو پر تیار جب لوگ لگا رہے تھے ایسے سمیوں میں پویت آتما سے بھرا ہوا پترس اٹھ کھڑا ہوا یویل نبی کی پستک کو کھولا اور اس کے اندر سے لکھا انت کے دنوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں اپنی آتما سب پر انڈے لوں گا ہالیلوی یا اس کا ارث کیا ہے کہ جس دن پویتر آتما ان ایک سو بیس لوگوں کے اوپر اترا وہاں سے کیا آرمب ہو چکا ہے ان ٹائم س سٹارٹ انت کے دن آرمب ہو چکے ہیں ہالیلوی پربو دیا ہم پر کر رہا ہے پربو چاہ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ اندکار سے پرکاش میں آ جائے کہ اول اسی کارن سے وہ انت کے دنوں کی پیریڈ کو پرمیش ایکسٹینڈ کر رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کب کونسی گھڑی وہ ہاللیلویہ کھلیس یا اندروں میں مجھ اور آپ کو سترک ہونے کی ضرور تھے یہ جو بھوش دوانیا جو پربو نے کہا ہے پربو نے چاہا ہے آج سے دو ہزار سال پہلے ہی اس کے پارشل فلفیلمنٹس آنشک پورتی کرن آرمب ہو چکا ہے وشو اتحاسوں کا بجین کریں جہاں جہاں پر جاگرتیاں ہوئی وہاں کی ستتیاں بدل گئی وہاں کے کارا گرہوں میں لوگ پھر آنے نہیں لگے پھر ہسپٹل خالی ہو گئے پولیس ٹیشن میں کوئی کیس نہیں آتا ایسی حالاتوں کو اتحاس کارون ریکارڈ کیا ہے جہاں جہاں پر جاگرتیاں ہوئی ہالیلوی یدی ایسا ہے تو ہم اندروں میں وشواس کریں ہمارے دنوں میں بھارت کے اندر پرمیش رکیس جاگرتی کو بھیج رہا ہے اور کلیس ہمیں تیار ہو جانا ہے اس جاگرتی کو سوکار کرنے کے لئے اور اس میں اپنی بھومکہ کو ادا کرنے کے دھرڑ کیا جائے گا بولی دھرڑ کیا جائے گا دھرڑ کیا جائے گا کب دھرڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کب دھرڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آندی تفان زیادہ ہوتا ہے تب کیا کرنا پڑتا ہے دھرڑ کرنا پڑتا ہالیلوی ہم کپڑے سکھاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہوا بہت چل رہی ہے تو کپڑوں کے اوپر ایکسٹر کلپ لگاتے ہیں جیادہ ہوا ہے تو چار کلپ جیادہ لگا دیں گے ہالیلوی کیوں لگا رہے کیوں ہم نہیں چاہتے کہ کپڑ اوڑ کر جائے پڑتا پڑتا کیا کہہ رہا ہے جب ہو رہا ہے پڑھو کر رہا ہے ہالیلوی ہم آگے بڑھے اور سب پہاڑیوں سے ادھک اونچہ کیا جائے گے اور آگے دیکھئے اور ہر جاتی کے لوگ دھارہ کے سمان اس کی اور چلیں گے people from every nations ہر دیش کے لوگ ہر جاتی کے لوگ کیسے جائیں گے دھارہ کے سمان اس کی اور چلے گے اب آپ مجھے بتائیے اب پانی جب ڈالتے ہے تو اوپر سے نیچے پانی آتا یا نیچے سے اوپر پانی آتا یہ گلاس پر پانی اگر میں اس کو ڈالوں گا تو کہاں جائے گا پانی اوپر کیوں آسکتا آئے گا یہ پانی اپنے دم پر کبھی بھی نیم نستر سے کہاں نہیں جا سکتا یہ اوپر کس طر پر نہیں جا سکتا آپ کے گھروں میں پانی نیچے سے اوپر چلا پانی موٹر لگانا پڑتا ہے موٹر چالو کرتے تو موٹر کی طاقے سے پانی کہاں جاتا ہے سوا بھاوک میں نیچے سے کہاں نہیں جا سکتا یہ اوپر نہیں جا سکتا یہاں دیکھیں یہوہ کے بھون کا پروت درد کیا گیا وہ اونچہ کیا گیا اور پر جاتی کے لوگ جس لائک اس ٹریم ایک دھارہ کے سمان کہاں چلے جائیں گی نیچے سے اوپر کی اور چلیں گے کہنے کا تات پر کیا ہے کہنے کا تات پر یہ سوا بھاوک میں نام ممکن ہے it's impossible in natural لیکن پرمیش کہہ رہا ہے جب میں کروں گا نا دھارہ کے سمان کون آئے گا جن ٹائلز انجاتی کے لوگ انج بھاشا والے لوگ کہاں پر آئیں گے پرمیش کے بھون کی اور سوت چلے آئیں گے ہالیلویہ کتنے لوگ چاہتے ہیں ہمارے جیون کال میں ہمیں یہ دیکھ نا ہے ہماری آنکھوں میں ہمیں یہ دیکھ نا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اور آگے دیکھئے والکہ ہیں بہت سے دیشوں کے لوگ آئیں گے اور آپس میں کہیں گے کیا کہیں گے مکان بنانے کی بات نہیں کہ رہے ہوئے گاڑی کھریدنے کی بات بھی وہاں پر بنگلہ بنانے کی بات بھی وہ کروسیڑ کی بات بھی وہ کون سی بات کر رہے آؤ ہم یہ وہ کے پروت پر چڑھ کر یا کوب کے پرمیشر کے بھون میں جائے تب ہم کو اپنے مارگ سکھائے گا ہلیلویہ اور ہم اس کے پتھوں پر چلیں گے پروت کیا کہ رہا ہے پروت کہ رہا ہے کہ ایک ایسی جاگرتی جہاں پر لوگ روپیے کے لئے نہیں آئیں گے سردر پیٹ در کی چنگائی والا چیپٹر بھی کلوس پروت کہ رہا اور کیا کہیں آؤ ہم یہوہ کے پروت پر چڑھ کر یاکوب کے پرمیش کے بھون میں جائے تب ہم کو اپنے مارگ کس کے مارگ سکھائے گا یہوہ اپنا مارگ سکھائے گا اور ہم اس کے پتھوں پر چلیں گے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے بہت سی جاتیوں کے لوگ کس کے گھر میں جانے کی بات کر رہے ہیں ہم یاکوب کے بھون میں جا رہے ہیں کیوں جانا چاہ رہے ہیں ہم یاکوب کے گھر کے اندر ہمیں وچن کو سیکھ نہ ہے اور اس وچنوں کو ہماری زندگی کا بھاگ بنانا ہے اس منصہ کے ساتھ میں ایک کیمت چکانے کیلئے تیار ہم بھیڑ سے الگ ہونے کیلئے تیار ہے کیونکہ ہمیں وچن کو سیکھ نہ ہماری زندگی میں وچن کو ہمیں اپنانا ہے وچن ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ بھاگ بن جانا ہے ہاللیلوی اور کہہ رہے ہوں کیونکہ یہ ہوا کی سیون آنے والے ایک قدم اور آگے بڑھ کر بولو آ چکے ہیں آ چکے ہیں it's already happening it's already happening ہاللیلوی پربو یہ کر رہا ہے ایک ایسی پرجا کو پرمیش الگ کر رہا ہے جن کی من سا دھن دولت نہیں ہے جن کی من سا دنیا کا کوئی گول سیٹنگ نہیں ہے جن کی ایک ہی چاہت ہے پربو تو ہمیں بچن سکھا تاکہ ہم ان مارگوں پر چل سکے ہاللیلوی کتے لوگ آج صبح پراتھنا کریں گے پربو ہمارے اندر وہ چاہت آنے پار ہمارے اندر وہ من سا آنے پار کہ پربو تیرے بچن سے ہم محبت کر سکے تیرے بچن کو ہم چاہ سکے تیرے بچن کو اپنے جیون میں اتار سکے اور ان پتھوں پر ہم یاترہ کر سکے ہاللیلوی دیکھیں یہ پربو کا سپن ہے لیکن ایک سوال میں یہاں پر اٹھانا چاہوں گا پانچوے پد میں کیوں پرمیشر کہہ رہا ہے ہی یاکوب کے گھرانے آ ہم یہاں کے پرکاش میں چلیں ایک بہت بڑا روچک پرشن وہاں پر پربو کر رہا ہے دو سے چار کے اندر پربو کہہ رہا ہے کہ جاتی جاتی کے لوگ دھارہ کے سمان پرمیشر کے بھون میں جا رہے اور وہ کیا کہہ رہے آؤ ہم یہاں کے پروت پر چڑھ کر یاکوب کے پرمیشر کے بھون میں جا رہے ان کو معلوم ہے یہاں کا پروت ہے یاکوب کے پرمیشر کا بھون ہے ان کو معلوم ہے کہ وچن ویوستہ سیون سے اور یرش لیم سے ملے گی اور اس کی چاہت میں وہ لوگ تو وہ پہنچ گئے اور وہ کہہ رہے اب ید نہیں ہوگا اب شانتی ہوگی اب بدلہ نہیں اب شما ہوگی اب نفرت نہیں اب کٹوطہ نہیں اب پھریم ہوگا کون کہہ رہا ہے جاتی جاتی کے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن پربو کہہ رہا ہے یاکوب کا گھرانہ تو کہہ ہے یاکوب کے گھرانہ تو کہہ جو آشش میں نے تیرے لئے رکھی تھی تو چوک گیا جاتی جاتی کے لوگ پربو کے بھون میں آ رہے ہیں ان کے بیچ میں خبر چل رہی ہے یروشلے میں موستہ ہے سی یون کے اندر پرمیشر کا وچن ہے اور وہ کہہ آؤ ہم یاکوب کے پربیشر کے بھون میں دھارہ کے سمان ہم چلے چلے ہمارے سوارتھی ایجنڈا کے پورتی کرن کے لئے نہیں ہمارے کوئی سسٹم یا نیا سٹرکچر بنانے کے لئے نہیں لیکن پرمیشر کی وچن کو جاننے کے لئے پرمیشر کے وچن آؤ ہے یاکوب کے گھرانے کہا آؤ ہم یہو آؤ کے پرکاش میں چلے ہالیلویہ چھے سر لے بائیس تک کے پد بھاگوں کا ادیاب دن کروگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یاکوب کا گھرانا کیا کر رہا ہے ہالیلویہ دو سے چار کے اندر پربو اپنے راجی کے اندری جو جاگرتی کو بھیج رہا ہے اس کا چھترن ہے چھے سے لے بائیس تک اندر یاکوب کا گھرانا جہاں پر اُلجھا ہوا ہے اس کا چھترن ہے لیکن پانچ شوے پد میں پرمیشور کے دل کی دھڑکن ہے آہ یہ یاکوب کے گھرانے آہ کم میں تجھے تیاغ نہ نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ نہ نہیں چاہتا ہاللیلوی جیس جیس یا بھوک ندھی کے تٹ پر پرمیشور یاکوب کے ساتھ میں ملی ید کرتا ہے یاکوب کو ایک بات سمجھ میں آگئی اس کی بدھی سے چل کپڑ سے اس نے بہت سارا دھن دولتیں کتر کر لیا بھیڑ بکری سمپتی کٹی کر لیا پتری بچے سب اکٹا ہو گئے لیکن اس رات سب کو اس پار کرنے کے بعد بھی یا بھوک ندھی کے تٹ پر یاکوب اکیلا کھڑا ہے کیونکہ یاکوب کو اندر ایک بات معلوم ہے یہ جو چیزیں میں نے حاصل کی ہے وہ دھوکے باجی سے میں نے حاصل کی اس سے بڑھ کر ایک آشش ہے ہاللیلویہ اس سے بڑھ کر ایک بنی رہنے والی میراس ہے پرمیش کے ساتھ میں رات بھر وہ ملید کرتا ہے ہاللیلویہ اور اس ملید میں مانو وہ پرمیش کو پکڑ لیتا اور کہتا کہ پرمیش ہاتھ بڑھ کر یاکوب کے جانگ کی نس کو چھو لیا وہ یاکوب جو سب کو مرک بنا کر بھاگا تھا اس ایک ملاقات کے بعد میں یاکوب بھاگ نہیں پھایا کیونکہ اس کے بیروں کی جانگ کی نس کو پرمیش پکڑا تھا اور اس کے بعد میں وہ لنگڑا لنگڑا کے چلتا تھا حالیلویہ اس کا بھائی ایسا اس سے ملاقات کرنے آیا ملاقات کے بعد میں یاکوب نے ایسا کو بولا تو چلا جا مجھے سمجھ لگے گا آنے میں حالیلویہ جیس پرمیش کو یاکوب آج سے تیرا نام یاکوب نہیں لیکن تیرا نام اسرائیل ہونے جا رہا ہے تو میری پرجا ہونے جا رہا ہے حالیلویہ لیکن ایسا کیا ہوا سال گجرے اور پربو کا آتما کہہ رہا ہے ہے یاکوب کے گھرانے اسرائیل کا گھرانہ نہیں بولا کیا بولا یاکوب کے گھرانے آہ ہم یہوہ کے پرکاش میں چلے چیز آہ ہم یہوہ کی پرکاش میں چلے ہالیلویہ چھے سے لے کر 22 تک پدھ بھاگوں میں بہت گہری اور گھونڈ باتیں چھپی ہوئی ہیں سنکشپ ریتی سے کچھ باتیں میں آپ کی جانکاری کے لئے آپ تک پہنچانا چاہوں گا باقی باتیں آپ وستار سے اس کو پڑھنا آپ کو سمجھ میں آجائے گی چھٹے پد میں دیکھئے تُو نے اپنی پرجا یاکوب کے گھرانے کو تیاغ دیا دیکھئے کیا ہو رہا یہاں پہ پر پر کیا کہہ رہا ہے کس کو تیاغ دیا ہے یاکوب کے ارے اس گھرانے کی ہشش کو ڈھونڈ کر وش وراج چی کے لوگ پرمیش کے جہ رہے لیکن وہی گھرانہ کہاں نہیں ہے وہی گھرانہ بھول گیا کہ یرش میں وستہ ہے وہی گھرانہ بھول گیا کہ ہمیں پرمیش کے بھول میں وچن کو سیکھنے کے لئے آنا ہے وچن پر چلنے کے لئے ہمیں پرمیش کے بھول میں آنا ہے اس سچائی کو اس پرکاشر کو یاکوب کا گھرانہ بھول گیا جیس شابان والا سکھا والا شابان والا تین باتیں چھٹے پد میں ہیں تو نے اپنی پرجا یاکوب کے گھرانے کو تیاغ دیا ہے پہلی بات کیونکہ وہ پورو دیش کے ویوہار پر تن من سے چلتے دوسری بات پلشتیوں کے سمان ٹونا کرتے ہیں تیسری بات پردیش کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں ہالیلوی ایک گہرہ پرکاشن ان تین پدوں کے اندر چھپا ہوا ہے ورطمان کلیسیا کے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں ہم کہہ رہے کہ ننیان سال کا ہم سمیلن جرور چلا رہے ہیں لیکن پویتر آتما کہہ چاہیے تھا تُو چوک گیا اور تین پاپوں کے اندر تُو علج گیا اس لیے 2030 میں پربو کہہ رہا ہے کم یاکوب کے گھرانے تُو آ پرکاش میں چل ارث کیا ہے تجھے بلایا تو پرکاش میں چل لے تھا لیکن تُو اندہ ہو گیا تجھے بلایا تھا میری آواج ستتی کرنے کے لیے لیکن تُو گونگا ہو گیا تجھے بلایا گیا تھا کہ میری مہمہ کے لیے تُو اُچھا لیے لیکن بلایا گیا تھا لیکن تُو لنگڑا ہو گیا حال لگرہ پرمیش آتما کہہ رہا یاکوب کے گھرانے تُو اندہ ہو گیا ہے تُو گونگا ہو گیا ہے تُو لنگڑا ہو گیا ہے لیکن میں تُو جو سالات میں چھوڑنا نہیں چاہتا میں چھوڑنا نہیں چاہتا جو آشش میں نے تیرے لیے ست پاٹ کر کے رکھی تھی تُو آشش کو چھوک گیا پرنام سروپ وے آشش ویش راج کے لوگ لے کے جا رہے ہیں پربو بکار رہا ہے کم بیک 2023 میں پویتر آتما کہہ رہا ہے پورو دیش کا ویوہار اس کا سنگشف ارث ایتنا ہے کلیس یا نے سنسار کے دوارہ اپنے من کو بھر دیا ہے آج ہم پراتھ نا کر رہے ہم اپواز کر رہے ہم بچن پرچار کر رہے ہم convention چلا رہے crusade چلا رہے بڑی بڑی سبھاؤں کو آیوجت کر رہے لیکن پربو کہہ رہا ہے تو یہ سب کر رہا ہے لیکن تیرے من میں کون سا ویوہار بھر گیا ہے پورو دیش کا ویوہار بھر چکا ہے اس کا ارث کیول اتنا ہے تیری من سا کیول اتنا ہے ان سب باتوں کے دوارہ تو اپنا نام بڑھا کر دے تیرے دل کا سپن کہ لوگ مجھے جانے لوگوں کے سامنے میں بڑا بن جاؤ اس مانسکتہ کے ساتھ میں تو پرارت نہ کر تو کلیس چلائے تو چنگائی سب چلائے تو convention چلائے پرابو خیرہ مجھے اس سے کو لینا دینا نہیں ہالیلوی اگلا پلشتیوں کے سمان ٹونا کرتے ہیں اس کا ایک ارت اس پرکار سے ہیں they are full of fortune tellers پھوش کے باتے کرنے والوں سے میری کلیس یا بھر گئی ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جو کہتے ہیں رہا پر بٹر پولیشنگ کرنے والے میری کلیس یا بٹر پولیشنگ لیپا پوتی کرنے والے لوگوں سے بھر گئی میرے داس لوگ میرے نبی لوگ جو میرے نام سے بلائے گئے تھے وہ میری بات کرنے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی لیپا پوتی کرنے میں لگ گئے فرمی شر دیکھ رہا کہ پولیشتیوں کا ٹھونا کر رہے ہالیلوی نام یشو کا لہر بول پویتر آتما کی بات کر رہے لیکن پربو کہ رہا جس سے میں نفرت کرتا ہوں اتنا ہی نہیں دوسری پات پردیش کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں ہالیلوی سمجھوتا وارتہ کر رہے ہیں جس کے ساتھ میں آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہئے اس کے ساتھ میں جا کر تم نے ہاتھ ملا لیا ہالیلوی اور چار رہی کی پویتر آتما تو اندر پڑی ہوئی ہالیلوی چیز ساتھ پر دیکھو ان کا دیش چاندی اور سونے سے بھرپور ہے ہماری بھاشرہ میں کہا جات ہم کہیں ہم خالی تھے ہمارے پاس چاندی آ گیا ہمارے پاس سو آ گیا اور لکھائی کہ ان کے رکھے ہوئے دھن کی سیمہ نہیں تو یاکوب کے گھرانے کے پاس میں چاندی ہے سو نہ دھن کی کوئی سیمہ نہیں ان کا دیش گھوڑوں سے بھرا ہے ان کے رت ان گنی تھے uncountable ہماری بھاشرہ میں کہا جہا ہے اس سے بڑی کوئی آشی شے گیا سا سیوہ میں نکلے ہوئے چار سال نہیں ہوئے بنگلے پہ بنگلے بن بھورا اس سے بڑھ کر کوئی آشی شے گیا آج کلی سی بھرمیت ہو چکی ہیں پربو کے لوگ بھرمیت ہو چکے ہیں ہمیں ہی نہیں معلوم ہم نے پورو دیش کے ویوہاروں کو اپنے زندگی میں اتار دیا پلشتیوں کے سمان ہم بھی ٹونا کرنے لگ گئے ہالیلویہ ایک دوسری ترکی بھوپا گری کے اندر میں اور آپ لگ گئے ہم بھی وہی کام کر رہا ہے ہم کہے میرے پاس میں پراترہ کروں گا تو پانسو مجھے دی دینا میں پراترہ کر دوں گا پربو کاتما پلشتیوں کا ٹونا کر رہے تو سونا چاندی آ جائے گا گھوڑا بھی آ جائے گا انگ ندر بھی آ جائیں گے لیکن اس میں دھیان رکھنا آٹھو اپت کیا کہہ ان کا دیش مورتوں سے بھرا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی بنا ہوئی وستووں کو جنہوں نے اپنی جنہیں انہوں نے اپنی انگلیوں سے سوارا ہے کیا کرتے ہیں دندوت کرتے ہیں کئی سالوں پہلے ربو نے مجھے ایک درشن دیا تھا اور درشن میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں اور درشن اس ریتی سے تھا کوئلہ جل رہا ہے اور کوئلہ جلنے کے کارن اس میں سے کیا نکلتی ہے راک نکلتی ہے اور وہ راک اس کوئلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے آگ اندر ہے لیکن باہر کیا گئی راک وہ راک کہاں سے آئی کوئلہ جلنے سے راک آئی اگر اس آگ کو بنائے رکھنا ہے تو اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا فونک پڑے گا تا کہ وہ راک اڑ جائے اور اندر سے آگ کی لپٹے باہر نکلے یاکوب کے گھرانے کے ساتھ میں کیا ہوا ملاقات یاکوب کی ہوئی تھی وہ اسرائیل بن گیا پربو نے طریقے اسے چلایا لیکن پربو جیسے جیسے آششے دیتا گیا پربو جیسے جیسے سفلتہ دیتا گیا انہوں نے آششوں کو ہی اپنی مورت بنا دیا سفلتہوں کو ہی اپنی مورت بنا دیا پربو نے لوگ دیئے لیکن لوگوں کو آپ نے مورت بنا دی پربو نے چنگائیا کرائی آپ نے چنگائیوں کی گواہیوں کو اپنی مورت بنا لی پربو نے دھن سمپتی دی پربو نے آپ کے بچوں کو اگلے اس طرح میں پہنچ آیا لیکن آپ نے اس کو اپنی مورت بنا لی پربو شکا آتما کہتا ہے بہت ہو گیا لوگ دھارا کے سمان پہاڑوں پہ چڑ رہے یا کوب کا گھرہ نہ تو کہا ہے تیری سوچ کیا ہے تیرے پرارتر کیا کیا ہے تیرے اپواز کا وش کیا ہے پہ پہ تراتما کہنا چاہتا ہے 2023 کے بعد س سانسارک وش کے لئے پرارتر کرنا پربو کلیسیہ سے کہتا بند کر دو کیونکہ جاتیا پرارتر کر رہی ہے ہمیں پربو کا وچن چاہیے پربو کے مارگوں پہ ہمیں چل نا ہے ان کو معلوم پڑ گیا ہے ویوستہ یروشلے میں چند سیون میں ہے گوڑا مل جائے گا رت مل جائے گا چاندی سونا مل جائے گا لیکن تُو پرمیش کے بھون میں نہیں پہنچ پائے گا شیس شاہ مان آم سکھ بان آم آم رش شک آم آم بار اپد سیناؤں کا یہو آگ دن سب گمنڈیوں پر اور اونچی گردن والوں پر اور 39 پھولنے والوں پر آئے گا کس پر آئے گا گمنڈیوں پر اونچے گردن والوں پر 39 پھولنے والوں کے اوپر کیا آنے جا رہا ہے پرمیش کا دن آنے جا رہا ہے ہاللوی تیار ہو جا پربو کہہ رہا ہے کہ یاکوب کے گھرانہ میں تجھے چھوڑوں گا تو نہیں یابو کے تٹکے اوپر تیرے پرکھانے ہاللوی اس اندھیرے میں مجھ سے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے آششت نہیں کرے میں نے تیرا نام بدلا ہے ہاللوی تو تُو واپس پرانی باتوں میں چلا گیا لیکن میں چھوڑوں گا نہیں انت کے دنوں کی لمبائی کیوں بڑھ رہی یہ معلوم ہے تاکہ میں اور آپ سدھر جائے ان جاتی تو پربو کے پاس آ رہی ہے ہاللیلوی میں اور آپ جو کہتے ہے ہماری پیڈیا پربو میں ہے پربو کہتا تجھے سدھر نہ ہے جیس جیس بھارت میں جھاکرتی آ چکی یہ پریوں پربو نے کھڑے کر دی لوگوں کو جن کا کوئی بیکگراؤن نہیں ہے جن کو بچن کا زیادہ جیان نہیں ہے لیکن بیڑ بیڑ کے ساتھ میں کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے پربو یہ کیا ہو رہا ہے پربو کہہ تُو ایویلیبل نہیں تھا تُو اپلبد نہیں تھا اب میں کروں گا تُو دیکھ بیٹھ کے تُو دیکھ میں کروں گا اور آج میرے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں پربو کہہ دیکھ میں کروں گا ہاللیلویہ کلیسیہ تیار ہو جائے ہیں ہمیں چھوکنا نہیں ہمیں چھوکنا نہیں ہمیں چھوکنا نہیں ہاللیلویہ سولہ پہ ترشیش کے سب جہاں جو سب سندر چترکاری پر وہ دن آتا ہے منشی کا گرو مٹایا جائے گا منشیوں کا گمند نیچہ کیا جائے گا اور اُس دن کیول یہو وہی اونچے پر ویراج مان ہوگا only جیسس کیول ایش کیول ایش جیسس ہاللیلویہ بلاہت کس لئے پر کیا بلا رہا ہے یاکوب کے گھرانے آجا تیرے کاریوں کے کارٹ میں نے تجھے تیاغ دیا ہے لیکن میری دل کی چاہت یہ ہے کہ تو واپس آجا come walk in the light پرکاش میں چھڑنے کے لئے ایک بلاہت پر میں اشک آتما دینا چاہتا ہے چیز ہالیلویہ یہ شہین ابی کی مستق اس کا 35 واد دیا اگر ہم اس بلاہت پر ہاں بولیں گے اگر ہم کہیں گے یاکوب کا گھرانہ کہے گا پربو میں آنے کو تیار ہوں آپ کو معلوم ہے پرمیشن کیا کرنے جا رہا ہے نکال 35 واد دیا ہے اس کا تب اندھوں کی آنکھیں کھولی جائے گی بہروں کے کان بھی کھولے جائیں گے لنگڑا ہر ان کی چوکڑیاں بھرے گا اور گونگے اپنی جیب سے جے جے کار کریں گے ہالیلویہ کم ہوسو چیکب یا کب کے گھر آنے تو اندھا ہو گیا ہے تو اندھا ہو گیا ہے تیرے پاس پاس کہنے کے لئے بہت بڑی 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 بات ہیں کہنے کے لئے بہت لمبی چوڑی گواہیاں ہیں لیکن سچھا یہ ہے تجھے موتیاب بند ہو گیا ہے cat track ہو گیا اب تجھے دکھائی نہیں دے رہا تیرے کانوں کے اندر میل جمع ہو گیا ہے میری بات کو سن نہیں پا رہا تو گونگا ہو گیا ہے میں جو کہہ رہا ہوں تو بولنے کو تیار نہیں تو لگڑا ہو چکا لگڑا ہو گیا ہے تو پربو آتما کلیسیہ سے کہنا چاہتا ہے تیرے پاس سونا ہے شاندی ہے گھوڑا ہے رت ہے تیرے ایک سکس سٹوری سے اس سب تیرے پاس میں لیکن جب پربو دیکھتا ہے پربو کھرہ تو اندہ ہو گیا تو بہرا ہو گیا تو گھوم گا ہو گیا تو لنگرا ہو گیا لیکن میں تجھے لوگ ڈالانا چاہتا ہوں I want to bring you back آپ کے لئے اوسر ہے پربو بھائی آپ کے لئے اوسر ہے پربہ بہن آپ کے لئے اوسر ہے پربہ بچوں آپ کے لئے اوسر ہے کیا کرنا ہے رس پونڈ کرنا ہے پربو جب کہتا کم تو آپ کے جیس آنکھ فوٹا ہوا شمشو بل ختم ہو گیا شتر کے ہاتھوں میں وہ پکڑا گیا لوگوں کے سمگ مجا کا وش بنا ہوا شمشو جیون کے آخری پڑاؤ میں جب وہ کھڑا تھا اس کے اندر سے ایک پرات نہ اوٹ ایک ایک موقع اور میری آنکھ فوڑ ڈالی گئی مجھ سے گلتی ہو گئی جن رشتوں میں مجھے ہاتھ نہیں بڑھا نہ تھا وہاں پر میں نے ہاتھ بڑھا دیا شریر کی تات کالی کا بلاش شاو کی پورت کرن کے لئے پربو آپ نے جو سیوہ مجھے سوپی تھی اس سیوہ کو میں بیچ ڈالا جیز اپنے دونوں ہاتھ اس بھون کے دونوں تھمبوں کے پر اس نے رکھے اندر سے ایک پرارت نہ اٹھے پربو ایک موقع ایک موقع پچھر میں لکھا ہے کہ پربو آتما کا سامرد شمشون کے اوپر آگیا چاری ترکریتی سے پراجت شمشون کے اوپر آگیا شتروں کے بندن میں بندے ہوئے اس شمشون کے اوپر جب پرمی شر کی آتما کا سامرد اتر آیا ایک اصاد دھارن بل اس کے در آگیا اس دونے ہاتھوں سے اس بھون کے تھمبوں کو اس نے بارے میں کہا گیا شمشون زندہ جتنے پلیشتیوں کو مارا اس سے کہیں بڑھ کر مرتے سمی وہ ان کو بھی لے کے چلا گیا ہاللیلوی شمشون پربو کی اچھا تو کچھ اور تھی لیکن تُو اندھا ہو گیا تُو گونگا ہو گیا تُو بہرا ہو گیا تُو لنگڑا ہو گیا بہت سٹل میں نے بھولایا تھا میں تجھے ایک موقع میں تجھے دینا چاہتا شاہد تُو سماپ ہو جائے گا لیکن تُو جاتے جاتے ایسا کام کر جائے گا تیری زندگی میں جو تُو نے نہیں گیا وہ اچھی من تیرے دوارا میں کرواؤں گا میں چاہتا تھا کہ تُو ان اپلبدتاؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا لیکن ان بھولوں کے کارن تُو انہیں دیکھ نہیں پائے گا ہالیلوی کتنا لوگ اشوانس کرتے ہیں یدی میں اور آپ آج پربو سکھیں گے پربو میں آنے کو تیار ہوں سر وش شکتی مان پر میش آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کہا لے چلے گا اپنے پرکاش میں لے چلے گا آپ کے من کی آنکھوں کو پرمیش جوتر میں کر دے گا اور جب آپ کی من کی آنکھیں جوتر میں ہو جائے گی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس بلاہت کے اندر ایک بہت بڑی آش چھپی ہوئی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پویتر لوگوں کے ساتھ میں ایک دھن کی میراس میرے لئے رکھی گئی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک اصادھار سامرت پرمیش نے میرے اور آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے اور وہ پرکاشن ہماری آنکھوں کو کھول دے گا ہمارے کانوں کو کھول دے گا ہمارے مو کو کھول دے گا اور ہمارے پیروں کو چھلانگ لگانے کے لئے بیتاب کر دے گا کتنے لوگ اپنے آپ کو سوپنے کے لئے تیار اپنے ستانوں پر کھڑے ہو جائے سوپ اپنے آپ کو مل کر پرارتنا کرنے جا رہے تینک چیز سکھ آب آنکھ کھولی جائے گی بہروں کے کان بھی کھولے جائیں گی لنگڑا ہر ان کی چکڑیا بھرے گا گونگ اپنے جیب سے جے جے کار کریں گے چیز آہ یاکوب کے گھر آنے یہ ہو آکھ پرکاش میں چل اور جب تو اس پرکاش میں چلے گا تیری آنکھ کھل جائے گی تیرے کان ساف ساف سن نی لگ جائے گی تیرے مو سے گونگ پن چلا جائے گا تیرے پیرو سے لنگڑ پن چلا جائے گا پرنام شروع آپ کی ویغتہ بڑھ جائے گی چیز سبھی لوگ پرارتنا کرے جتنے لوگ انہیں وچن کو سمجھا اپنے آپ کو پلبد کر پرارتنا کرے پرمیش آتما آج اس عراد سبھا میں آپ کو بھلا رہا ہے پرمیش بھلا رہا ہے پرمیش کہ رہا کم آ میرے بیٹ تیرے جیون کے لئے میں ایک سپن دیکھا ہے اس دریم جو میں نے دیکھا ہے اور اس دریم کو میں فلفیل کرنا چاہتا ہوں سمر پن کر اپنے آپ کو ہماری اندھی آنکھ کے آج پرمیش کھولنے جا رہا ہے آپ بشماس کریں آتمک اندھا پن آج کی صبح یہا سر دور ہونے جا رہا ہے آتمک گنگا بہرابن کو بہرابن دور کرنے جا رہا ہے آتمک ریتی سے پرمیش آپ کے پیروں میں بل دینے جا رہا ہے پرارتنا کیجئے پرارتنا میرے آنکھوں کو چھولی میرے کانوں کو چھولی میرے مو کو چھولی میرے پیروں کو چھولی جی ایک نیا بل پرمیش آپ کو دینے جا رہا ہے چی چلائی گا چٹان پر چڑھائی گا ہاتھ پکڑی کر چلائی گا چٹان پر چڑھائی گا جی سمبھالی ہے ویسے ایشو سمبھالے گا جی سمبھالی ہے ایشو بڑھ کر سمبھالے گا ہاللیلوی ایشو ایشو اس کے ساتھ میں ہاللیلوی اچھی آواج میں ہاللیلوی وہ ہمارے اندھے پن کو دور کر رہا ہے وہ ہمارے گنگے پن کو دور کر رہا ہے ہمارے بہرے پن کو دور کر رہا ہے ہمارے پیروں میں نیا مل دے رہا ہے ہاللیلوی آلیلوی 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 کبھی بھی نہ چھوڑے کھا یشو کبھی بھی نہ تیا کی کھا کبھی بھی نہ چھوڑے کھا یشو کبھی بھی نام تیا کی کھا جیسے ماتا سمبھالتی ہے ویسے یشو سمبھالے کھا جیسے ماتا سمبھالتی ہے یشو بڑھ کر سمبھالے جیسے پریوں جب پربو ہماری آنکھوں کو کھول دے گا پرمیش ہمارے کانوں کو کھول دے گا پرمیش ہمارے موں کو کھول دے گا پربو ہمارے پیروں میں بل دے گا جتا لوگو شواس کردیکشن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ پربو میں تیار ہوں پربو کاتم آپ سے کہنا چاہتا ہے ہمارے پرمیش ہمارے پرمیش چاہتا ہے کہ آج کے بعد آپ رکے نہیں ہمارے پرمیش ہمارے پرمیش ہمارے پرمیش مجھے سننے والے بچوں مجھے سننے والے جوانوں پھویت رات ماج کی صبح آپ سے بات کر رہا ہے ایک ایسا بھی شیخ جو آپ کو بھگائے گا ایک ایسا بھی شیخ جو آپ کے آنکھوں کو کھول دے گا ایک ایسا بھی شیخ جو آپ کے کانوں میں پرمیش کے آواز کو پہنچا دے گا چیزس 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 پرمیش پتہ ہم اپلپد ہوتے ہیں ہم پرارتنا کرتے ہیں اپنے پرکاش میں ملیے چلیے ہر ایک پریواروں کے اوپر ہر ایک بچوں کے اوپر ہر ایک جوانوں کے اوپر پربو جی آپ کی بڑوتری کی گھوشنا ہم کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکے ہم سن سکے ہم جائے گھوش کر سکے ہم چوکڑیاں بھر سکے ایسا بھی شیخ اس طر کے اندر آپ ہمیں کھڑا کرنے جا رہے ہو اس کے لئے آپ کو دھنیوان دیتے ہیں پتہ پربو جی ہم وچن سیکھیں گے وچن پر چلیں گے پتہ ہم آپ کی پروت کی اور ہماری نگاہیں ٹکی رہے گے پتہ سومتے اپنے آپ کے ہاتھوں پہ ایشو کے نام سماعت آمین آمین تالے بجا کرے